لکسن ورگ جوب ریالٹی 2024 کافی ساری ویڈیوز اوریڈی آپ یوٹیوب پہ دیکھ چکے ہوں گے لکسن ورگ ویزا کو لے کے کافی لوگ جو ہاں باتیں کر رہے ہیں کہ لکسن ورگ کا ویزا لینا بہت ہی آسان ہے سات دن میں آپ کو ویزا مل جائے گا تیس دن میں ویزا آپ کو مل جائے گا لیکن سوال جے آتا ہے کہ ایکچول میں کتنی لوگوں کو لکسن ورگ میں جوب ملی ہے سات دن میں ملی ہے تیس دن میں ملی ہے لکسن ورگ میں جوب مل بھی رہی ہیں جہاں صرف ہمیں بیوکوف بنایا جا رہا ہے آخر سچائی کیا ہے پوری انفرومیشن دی جائے گی آپ کو اس ویڈیو میں تو بنے رہیے اس ویڈیو کے ساتھ end تک welcome back to your youtube channel dream life امید کرتا ہوں کہ آپ سبھی اچھے ہوں گے تو لکسن ورگ جوار بھی ایک بہتی بیوٹیفول اور امیر ترین country ہے country کے بارے میں آپ کو زیادہ انفرومیشن چاہیے تو already ہم previous ویڈیوز میں country کے بارے میں بات کر چکے ہیں تو وہ ویڈیو آپ کو اوپر آئی بٹن میں بھی مل جائیں گی اور end screen میں بھی مل جائیں گی وہاں جا کے آپ جو آپ proper information لے سکتے ہیں تو آج کا جو topic ہے کہ کیا ہمیں جو لکسن ورگ میں جوبز مل سکتی ہیں جا نہیں اس کے اوپر ہم باپس آتے ہیں تو اس میں کچھ سوال آتے ہیں کہ کن لوگوں کو جو جوب و لکسن ورگ میں مل سکتی ہیں اور کتنا easy اور hard لکسن ورگ میں جوب لینا اور اس کے علاوہ کون کونسی requirement رہنے والی ہیں لکسن ورگ میں جوب لینے کے لیے چاہے وہ آپ کی documentation کو لے کے ہے то یہ پوری information ہم آپ کو دیں گے تو سب سے پہلا جو topic ہے کہ لکسن ورگ میں actual میں جوب ہیں ویڈیوز میں نہیں تو obviously لکسن ورگ ایک بہت اچھی rich country ہے یورپ کی بہت بیوٹیفل country ہے country کا size چھوٹا ہے اس کے حساب سے جہاں جو جوبز ہیں وہ بھی کافی ہیں اور جہاں لوگ ہوں گے جہاں بزنس ہوگا تو obviously وہاں جو ہے لوگوں کی demand بھی جرور ہوگی so no doubt کہ لکسن ورگ میں جوبز ہیں لیکن country چھوٹی ہے تو اس کے حساب سے جہاں جوبز بھی اتنی ہی ہیں اس کے بعد ابھی ہم بات کر لیتے ہیں کہ کون لوگ ہیں جن کو جہاں پہ جوب ہیں وہ مل سکتی ہیں تو اس میں first preference جاتی ہے یورپین لوگوں کی تو جتنی بھی آس پاس کی country ہیں وہ لوگ جہاں پہ پہلے hire کیے جاتے ہیں جیسے آس پاس کی country ہیں جرمنی فرانس اس طرح کی country ہیں تو وہ لوگ جہاں پہ جوب کرنا پسند کرتے ہیں اس کے پیچھے reason بہت ہی سمپل ہے کیونکہ ان لوگوں کو جو ہے language آتی ہے friends چاہتی ہے Dutch چاہتی ہے لکسن ورگیش آتی ہے تو وہ لوگ پہلے hire کیے جاتے ہیں اور ان کا جہاں اس country میں جوب کرنے کا reason بہت سمپل ہے کہ ان کو اگر better salary ملے گی لکسن ورگ میں تو obviously وہ جہاں پہ move ہوں گے جہاں پہ کام کرنا پسند کریں گے تو یورپین کے بعد جو second preference ہے وہ جاتی ہے foreigner لوگوں کو foreigner لوگوں میں کون آتے ہیں جیسے انڈین ہیں پاکستانی ہیں نیپالی ہیں بنگلہ دیشی ہیں جتنی بھی جو باہر کی country ہیں جو یورپ میں نہیں آتے ہیں تو اگر وہ لوگ لکسن ورگ میں جا کے جوب کرتے ہیں تو ان کو بولا جاتا ہے foreigner workers تو جو foreigner workers ہیں ان کے لیے جہاں پہ جوب ہیں وہ high class job جو high reputation میں جوب آتے ہیں جن کو ہم skilled job سی بول دیتے ہیں skilled workers بول دیتے ہیں جن کے پاس کوئی degree ہے کوئی diploma ہے جن کے پاس اچھا experience ہے وہ لوگوں کو جہاں پہ hire کیا جاتا ہے for example اگر کوئی doctor ہے engineer ہے nurse ہے کوئی IT سیکٹر میں کوئی job کرتا ہے اس کو ہم بول سکتے ہیں کہ skilled worker ہے جہاں highly skilled worker ہے اور اس کے علاوہ جہاں پہ انہی لوگوں کو job ملے گی جن کے پاس اپنے skilled کے related اچھی degree diploma کچھ hire study ہے اور study documents ہونے کے ساتھ ساتھ ان کے پاس اچھا experience بھی ہونا چاہیے کسی اچھی company کا experience بھی وہ ضرور مانگتے ہیں تو کم سے کم آپ کا 5 سے 10 سال کا appearance وہ ہونا چاہیے سب آپ کے chances ہوتے ہیں کہ آپ کو job ملے گی لیکن اس کے بعد جو بڑا problem آتا ہے سبھی کے لیے وہ ہوتی ہے language کیونکہ جہاں انگلیش کام نہیں چلتا لکسم ورگ میں وہ لوگ کہتے ہیں کہ آپ کو دوسری language جو جو native language جہاں لکسم ورگ جاتے ہیں جیسے French لکسم ورگ جو بولی جاتی ہے تو اب آپ کے chances اور زیادہ ہوتے ہیں job ملنے کافی بار دیکھا جاتا ہے جو ساتھ jobs ہوتی ہیں انہوں نے کہا ہوتا ہے کہ انگلیز کے ساتھ دوسری language جیسے لکسم ورگ جیسے فرنچ ہے وہ آتی ہونی چاہیے تو جتنی بھی چیزیں میں آپ بتائیں اگر جیس چیزیں آپ کے پاس ہیں تو آپ جیسے لکسم ورگ جو job کے لئے try کر سکتے ہیں اور اس لکسم ورگ میں job لینا تھوڑا مشکل ہے کیوں مشکل ہے already میں بتا چکا ہوں لکسم ورگ میں job لینے کے کام کرنا ہے اور کچھ کو کسی نہ کسی ریزن میں بہت لکسم ورگ میں ہی موو ہو ہو نا ہے وہ جا کے لئے میں بتا دوں کیا کیا ریکوئرمنٹ ان کے لئے رہنے والی ہیں وہ سب میں آپ کو step by step بتا دیتا ہوں تو سب ہو سکتا ہے جہاں پہ لکسم ورگ میں job لینا اگر یہ سب چیزیں آپ کے پاس ہیں تو آپ online job سرچ کر سکتے کافی ساری ویب تو آپ کو محنت ہے وہ ضرور کر نی پڑ گ کون لوگوں کے لئے جو لکسم ورگ میں job ہیں تو میرے بھائی job ایسے ہی ٹرائی کر رہے ہیں لوگوں کو پیسے دے رہے ہیں کہ میرا European standard CV بنا دو جا ایسے مجھ کو بیج دو دو میرے بھائی بہاں جاتی نہیں تو انگلیش کے ساتھ وہاں کام نہیں چلے گا تو اس سے اچھا ہے کہ اور کافی یورپ کی جو easy country ہے وہاں پہ آپ جا سکتے ہیں work permit پہ جا سکتے ہیں جیسے سلووکیا ہے سلووینیا ہے کرشیا ہے اس طرح کی جو country سے آب ہی time میں easy آپ work permit دے رہی ہیں تو وہاں ایک number میں جائیے legal طریقے سے جائیں گے تو وہ لقسم work میں move ہو نا تو میں آپ کو suggest کر ہوں کہ پہلے کسی اور country میں move ہو جائیں یورپی کی کسی اور country میں چلے جائیں وہاں سے try کریں گے تو ہو سکتا ہے کی آپ کو link نکل آئے وہاں پہ کو hire کر لے تو اس condition میں آپ وہاں جا سکتے ہیں تو جی تھی آج کی ویڈیو لقسم ورگ کی جو